محرم میں لوگ ڈھول بجاتے ہیں محرم میں ڈھول بجاتے ہیں تو ڈھول بجانا کیسا ہے؟ ڈھول بجانا جناب والا کیا محرم ہو کیا سفر ہو یا باقی اسلامی دس مہینے ہو یہ وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو ڈھول بجانا ناجائز ہے حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ السلام نے ڈھول بجانے سے منع فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا امرانی ربی بمحقی المعازف میرے رب نے مجھ کو باجوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے تو رسول اللہ تو باجوں اللہ تو اپنے رسول کو حکم دے کہ باجوں کو مٹایا جائے اور آپ رسول اللہ کے عمتی ہو کر باجے کو بہا دیں یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے ایسا نہ کیا جائے ڈھول نہ بجائیے باجہ نہ بجائیے مازامیہ اور سارنگی کی کہ سروع میں مجھ جائیے سیدھے ساتھے طریقے سے اپنے جائز پروگرام کیجئے یہاں پر محرم میں لوگ ڈھول بجاتے ہیں محرم میں ڈھول بجاتے ہیں تو ڈھول بجانا کیسا ہے ڈھول بجانا جناب والا کیا محرم ہو کیا سفر ہو یا باقی اسلامی دس مہینے ہو یہ وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو ڈھول بجانا ناجائز ہے حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ السلام نے ڈھول بجانے سے منع فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا امرانی ربی بے محقی المعازف میرے رب نے مجھ کو باجوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے تو رسول اللہ تو باجوں اللہ تو اپنے رسول کو حکم دے کہ باجوں کو مٹایا جائے اور آپ رسول اللہ کے عمتی ہو کر باجے کو بڑھاوا دیں یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے ایسا نہ کیا جائے ڈھول نہ بجائیے باجہ نہ بجائیے مازامیہ اور سارنگی کی کہ سروع میں مجھ جائیے سیدھے ساتھے طریقے سے اپنے جائز پروگرام کیجئے یہاں پر مہارم میں لوگ ڈھول بجاتے ہیں مہارم میں ڈھول بجاتے ہیں تو ڈھول بجانا کیسا ہے ڈھول بجانا جناب والا کیا مہارم ہو کیا سفر ہو یا باقی اسلامی دس مہینے ہو یہ وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو دھول بجانا ناجائز ہے حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ السلام نے دھول بجانے سے منع فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا فرمایا امرانی ربی بے محقی المعازف میرے رب نے مجھ کو باجوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے تو رسول اللہ تو باجو اللہ تو اپنے رسول کو حکم دے کہ باجوں کو مٹایا جائے اور آپ رسول اللہ کے عمتی ہو کر باجے کو بڑھاوا دیں یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے ایسا نہ کیا جائے دھول نہ بجائیے باجہ نہ بجائیے مازامیہ اور سارنگی کی کہ سرور میں مجھ جائیے چیدے سادہ طریقہ سے اپنے جائز پروگرام کیجئے